کسی بھی مومن کے پاس اس کا کوئی مجبور ضرورتمند مومن بھائی آتا ہے وہ ایک رحمت ہے آپ کے پاس آیا ہے وَسَيَّبَهَا لَهُ فَإِنْقَضَاهَا اگر تو آپ اس مومن کی حاجت روائی کرتے ہیں اس کی مشکل کو حل کرتے ہیں یہاں تک ہے خود کرو یا کسی اور کے ذریعے کرو مطن میں یہ بھی شامل ہے خود کرو یا اگر نہیں کر سکتے کسی اور کے ذریعے کرو تو اس کا مطلب ہے کہ اس مومن کی حاجت روائی کر کے اس کی مشکل کو حل کر کے اس کا کام کر کے گویا خدا کی طرف سے نازل رحمت کو آپ نے قبول کر لیا ہے وَإِنْرَدَّهُ اور اگر آپ نے اس کو جواب دے دیا اس کو مسترد کر دیا ہے وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَا قَضَائِهَا اور آپ اس کی حاجت پوری بھی کر سکتے ہیں اس کی مشکل کو حل بھی کر سکتے ہیں اس کو مشکل سے نکال بھی سکتے ہیں لیکن نہ نکالیں فَإِنَّمَا رَدَّ عَنْ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اللَّتِي سَاقَهَا اللَّهُ إِلَيْهَا گویا آپ نے اس رحمت کو ٹھکرا دیا جو رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کی تھی اچھا وَذُخِرَتِ الرَّحْمَةُ لِلْمَرْدُودْ عَنْ حَاجَتِهِ یہ آپ نے تو حاجت ٹھکرا دی اب یہ جو رحمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا ذخیرہ فرماتا ہے اس بندے کے لیے جس کو آپ نے خالی ہاتھ لوٹا دیا ہے آپ نے کہا مجھے خدا یا نعوذ باللہ تیری رحمت کی ضرورت نہیں ہے یہ رحمت اللہ تعالیٰ اس مردود مردود یعنی جس کو آپ نے ٹھکرا دیا ہے جس کو آپ نے جواب دیا ہے جس کو آپ نے مایوس اور خالی ہاتھ اپنے گھر سے لوٹایا ہے یا مسجد سے لوٹایا ہے اللہ تعالیٰ یہ رحمت اس کے لیے محفوظ فرماتا ہے ذخیرہ فرماتا ہے وَمَنْ مَشَعَ فِي حَاجَتْ عَقِيْهِ وَلَمْ يُنَاسِحُ بِكُلُ جُهْدِهِ دیا فقط خان اللہ اور جو آدمی اپن برادر مومن کے حاجت روائی کے لیے کوشش نہیں کرتا اور تمام تر اپنی کوششوں کو صلاحیتوں کو اختیارات کو استعمال نہیں کرتا سخت جملہ ہے فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اس نے وَالْمُومِنِينَ اس نے خدا سے بھی خیانت کی ہے رسول سے بھی خیانت کی ہے مومنین سے بھی خیانت کی ہے دوسری روایت میں ہے مومنین سے مراد امیر المومنین سے لے کر امام زمان عجلاللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّن شِعَتِنَا کوئی بھی ہماری شیو میں سے کوئی بندہ اتاہ رجل من اخوانہی کوئی برادر مومن اس کے پاس آئے وَاسْتَعَانَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ اور اپنی حاجت روائی کے لیے مشکل کے لیے اس سے مدد طلب کرے مدد طلب کرے فَلَمْ يَعُنْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ اور قدرت کے باوجود امکان کے باوجود اس کی مدد نہ کرے اِبْتَلَاهُ اللَّهُ بِقَضَاءِ حَاجَتِ اَعْدَائِنَا لَيُعَذِّبَهُ بِهَا اچھا اللہ اس کو ایک عجیب آزمائش یا گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے وہ کیا یہ کہ یہ ہماری کسی دشمن کی مدد کرے گا اس کے نتیجے میں اس کو سزا دی جائے گی یہ معمولی سزا نہیں ہے حالات اس طرح کے بن جائیں گے کہ وہ ہمارے دوست ہمارے چاہنے والے کی مدد کے بجائے وہ ہمارے کسی دشمن کی مدد کرے گا اور ہمارے دشمن کی مدد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا وَمَنْ حَقَّرَ مُؤْمِنًا فَقِيرًا وَاسْتَخَفَ بِهِ وَاَحْتَقَرَهُ لِقِلَّةِ ذَادِيَدِهِ وَفَقْرِهِ جو آدمی کسی مومن اور فقیر کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں اس لئے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں کہ وہ غریب ہیں شَحَّرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ عَلَى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت سب لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرے گا یعنی اس کی شرمندگی ہوگی وَحَقَّرَهُ لَا اِذَا لُمَا قِيْتَنْ لَهُ اللہ تعالیٰ اس پر نراد رہے گا وَمَنْ اُغْتِيبَ عَنْدَهُ أَخُوهُ جس کے پاس اس کے برادر مومن کی غیبت کی جائے یہ ہوتا ہے آپ کے پاس ایک آدمی آ کے دوسر برادر مومن کی غیبت کرتا ہے وَمَنْ اُغْتِيبَ عَنْدَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِن جس کے پاس آ کے کوئی برادر مومن کی غیبت کرے فَنَصَرَهُ وَعَانَهُ آپ اس برادر مومن کی مدد کریں جس کی غیبت کی جا رہی ہے کس طرح یہ غیبت کرنے والے کو ٹوکے ہیں کہیں مت غیبت کرو بھئی خود بھی گناہگار ہو رہے ہو اور مجھے بھی اپنے عامال کو بھی نقصان پہنچا رہے ہو میرے عامال کو بھی نقصان پہنچا رہے ہو بلکہ بعد روایات میں ہیں غیبت کرنے والے سے زیادہ غیبت سننے والے کا عذاب ہے ستر گناہ اس کا گناہ زیادہ ہے یعنی غیبت سننے والے کا اور نہ ٹوکنے والے کا گویا آپ اس کو نہ ٹوکے اور نہ روکے اس کی مدد کر رہے ہیں اس سے تعاون کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ کوئی کر رہا ہو تو اس کی آپ مدد نہ کریں غیبت کرنے والے کو اگر آپ نہیں ٹوکتے اگر ٹوکنگیں اللہ آپ کی دنیا بھی مدد فرمائے گا اور آخرت میں بھی مَنْ لَمِنْ سُرْحُ اور اگر آپ اس بندے کی برادر مومن کی مدد نہ کریں جس کی آپ کے پاس کوئی غیبت کر رہا ہے اور دفاع نہ کریں اور جبکہ آپ دفاع کر سکتے ہیں خَضَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت رسوا فرمائے گا وَحَقَّرَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی شرمندہ یا حقیر قرار دے گا اور آخرت میں بھی اس کو حقیر قرار دے گا یہ میرا خیال میں تیس کے قریب اس مضمون کی روایات ہیں جس میں ان لوگوں کی شدید مضمت کی گئی ہے جو کسی مومن کی حاجت روائی کی مشکل کشائی کی قدرت رکھتے ہیں لیکن نہیں کرتے اب وہ اس میں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی اپنے اختیارات کو اپنے مقام اور اپنی عزت سے استفادہ کرنا پڑتا ہے تب جا کے کسی برادر مومن کی مدد ہو سکتی ہے ان سب چیزوں کا نام لیا گیا ہے مال کے ذریعے بھی اپنے اختیارات کے ذریعے بھی معاشرے کے اندر جو آپ کا مقام یا حیثیت ہے اس سے بھی استفادہ کر کے برادر مومن کی مدد کی جائے جو حج بیت اللہ سے افضل ہے اور بعد روایات میں وہ بتایا گیا ہے کہ جو اس میں کچھ تحی کرتا ہے اس کو قبر میں کیا سزا ملے گی اور روزہ قیامت کیا سزا ملے گی آیے کریمہ جس کا آغاد چوتھے سپارے سے ہوتا ہے لَن تَنَا لُلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ بِمَا تُحِبُّونَ اس وقت تک تم بر کو نہیں پاسکتے اس وقت تک تم بار نیک نہیں بن سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو راہِ خدا میں خرچ نہ کریں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے